دوستو سجری ممنون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں حالت زہرہ پر بہت قصہ ہوتا ہے کیونکہ زہرہ بک پبلش کروانے کے لیے پبلیشر کو پیسے دیتی ہے جب حالت کہتا ہے کہ تم نے ایک فروڈ کو پیسے دیئے ہیں تمہاری کوئی بک پبلش نہیں ہوگی تمہارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے زہرہ کہتے ہیں ڈیڈ میں نے کانٹریک سائن کیا ہے اور وہ بک ضرور پبلش ہوگی آپ دیکھنا ڈیڈ حالت کہتا ہے زہرہ تم ابھی بھی خوابوں کی زندگی گزار رہی ہو تم جیسا سوچ رہی ہو ایسا بالکل نہیں ہوگا اصل میں حالت کہتا ہے اگر میری اولا جب تک پیسے نہ ضائع کرے تب تک انہیں مزہ ہی نہیں آتا وہیں سائے کا کھڑی ہوتی ہے اور ساری باتوں کا مزہ لے رہی ہوتی ہے زہرہ تمہارا یہاں ہونا بھی نقصان دے مجھے تو لگتا ہے تم میری بیٹی ہی نہیں ہو زہرہ کہتے ہیں ڈیڈ مجھے نہیں معلوم میں نے سوچا آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے لیکن ڈیڈ وہ پبلیشر جھوٹا نہیں ہو سکتا سائے کا حالت کو چپ کر آنے میں لگی ہوتی ہے لیکن حالت کا گصہ ساتھ میں آسمان پر ہوتا ہے وہیں یلدس آتی ہے اور سب دیکھ رہی ہوتی ہے سائے کا کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ ایشیو اتنا لمبا کیسے ہو گیا ہے زہرہ اب بس تنگ مت کرو حالت کو میں خود پبلیشر سے بات کروں گی ورنہ کسی دوسرے پبلشنگ ہاؤس میں پبلش کر دیں گے حالت کے تاہ سائے کا اب بس بھی کر دو اور آج کے بعد اس بک کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوگا پھر حالت یلدس کو دیکھتا ہے اور اس کو زلیل کرتا ہے اور اس کی ٹھیک ٹھاک بیزتی کرتا ہے یلدس کے تیہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لئے میں نیچے آئی تھی یلدس کے تیہ حالت میں بھول نہیں سکتی جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے حالت کے تاہے چلو جاؤ اب کچن میں اس سے پہلے کریم نہ اٹ جائے حالت یلدس کو واپس بھیج دیتا ہے حالت کے تاہے تمہاری وجہ سے کریم اس حال میں ہے لیکن سائکہ حالت کو بات ہی نہیں کرنے دیتی سائکہ اور زہرہ بھی یلدس پر چلا دیتی ہیں اور پھر کریم کے روم میں چلی جاتی ہیں تو دوستو مزید راما سیلر اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو